بسم اللہ الرحمن الرحیم ایج ہومز کا کونسپٹ کیا ہے کیوں اس کی ضرورت ہے آج اس پر ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب مولانا اللامہ ابوالکلام آزاد صاحب میں ویلکم کروں گا اللامہ صاحب آپ کو پروگرام میں کیسے آپ ٹھیک ہیں میرے آج کے پینل کی دوسری مہمان جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے بس ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر ہر گھر میں ایسی بہن بیٹی موجود ہو تو میرے خیال کے مطابق پاکستان کے اندر تو شاید ایج ہومز کی ضرورت نہیں ہوگی میری مراد آلیہ سارم برمی صاحبہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میڈا مہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے اللہ حضر صاحب آپ سے شروع کروں گا جس طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو تو اف کی جو اگزیمپل دی گئی ہے یہ بسکلی ہے کیا اف کس کو کہتے ہیں اسلام کی روح سے ہم کیا مراد لیں گے اس سے ماشاءاللہ بھائی صدیق سرور صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا اچھا یہ قرآن کی واحد آیت ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت سے احکام مختلف چیزوں کے بارے میں بیان فرمائے ہیں کہ نماز عدا کریں روزہ رکھو حج کرو زکاة دو ان سب کے متعلق حکم دے دیا لیکن اس فیصلے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَا رَبُكَ یعنی آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے قاضی کہتے ہیں نا جو فیصلہ کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَا رَبُكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہُ بھائی میں نے آپ کے لئے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ صرف اور صرف اسی ہی کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدْهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں بزرگ ہو جائیں سن رسیدہ ہو جائیں تو اس وقت آپ یا ان میں سے یا دونوں اَوْ كِلَاهُمَا یا ان میں سے کوئی ایک فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ پھر ان کو اُف ہر گزمت کرنا اچھا اُف کی تشریح میں بہت سے اکابرین نے بزرگوں نے مختلف تشریحات بیان فرمائی ہیں لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہو نے جو اس کے حوالے سے بیان فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ اُف سے مراد یہ ہے کہ جب ماں یا باب ان دونوں میں سے کوئی کچھ کہے بھلے رات کا ٹائم ہو یا کوئی دن کا ٹائم ہو آپ مکمل فارغ بیٹھے ہو یا کتنے ہی بزی ہو جب ان کا حکم آ جائے کہ بیٹے پانی تو بھر کے لاؤ تو اس وقت کوئی بچہ اٹھ کے یوں کہے یعنی ایک آہ نکلتی ہے جیسے کہ ابھی پورا دن کام کر کے آیا ہوں مطلب وہ بات کو ناغواری محسوس کرنا کہ مجھے اس وقت کہا گیا جب میں تھکا ہوا آیا ہوں یا کسی دوسرے کام میں لگا ہوا ہوں ناغواری کا اظہار بھلے نہ کرے لیکن اندر ہی اندر وہ محسوس کرے باہر سے کوئی بھی نہ دیکھے لیکن اندر دل میں یہ احساس پیدا ہوا تو اللہ تعالی اس احساس کو بھی پسند نہیں کرتا اللہ اکبر میڈم آلیہ میں آپ کو گفتگو میں شامل کروں گا بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور آپ کی جس طرح سے شیلٹر ہوم کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں میرے خیال میں اگر وہ بیان کرنے لگیں تو شاید بہت سارا وقت گزر جائے گا آپ کیا دیکھتی ہیں کس طرح کے والدین یا کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے والدین کو یا اس عمر میں پہنچنے والے جس کے لیے مولانا صاحب نے ابھی فرمایا اوف تک اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اوف بھی نہ کریں ان کے سامنے کیسے اپنے ماں باپ کو اپنے بزرگوں کو اپنی جنت کو شیلٹر ہوم میں یا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب تک ایک تو بدمصیب ہیں میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ ان ماں باپ کو کوئی مسئلہ نہیں جو میرے پاس شیلٹر ہوم میں آگئے وہ میرے پاس عزت سے رہتے ہیں اور میرے لئے دعائیں بڑھ جاتی ہیں میرے ماں باپ کی تعداد بڑھ جاتی ہے میرے لئے یہ چیز بہت خوش آئند نہیں ہے تسلی بخش ہے کہ میرے حصے میں ایک اچھا کام آ جاتا ہے خوش آئند اس لئے نہیں کہ جنت جس کی تھی وہ اسی کے پاس رہنی چاہیے تھی اور وہ وہاں نہیں رہی جب تک ماں باپ سے فیض اٹھاتے رہتے ہیں وہ پھلدار درخت ان کو سمجھ کے ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں جب اس میں پھل نہیں لگتا تو سوچتے ہیں اب یہ ناکارہ ہو گیا اس کو کہیں نکال دو اچھا کبھی کبھی وہ جو پھلدار درخت ہے وہ آپ کو جائداد بھی دے رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی سوچتے ہیں کہ جائداد لے لو اور کئی دفعہ وہ بدنصیب یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری جوانی گزر رہی ہے ماں باپ ہی آتے ہیں بڑھاپے میں جائداد ملی تو کیا فائدہ تو جوانی ہی میں ماں باپ کو کہیں پہنچا کے فیض اٹھا لیں تو وہ جوانی کے نشے میں ماں باپ کی خدمت یا عزت اس طرح سے نہیں کرتے بس اپنی دنیاوی مال کے اوپر ان کی نظریں لگی رہے ہیں پھل توڑ لیتے ہیں پھل لے لیتے ہیں اور اس درخت کو یہ سوچ کے باہر نکالتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں جبکہ وہ بے وکوف ہیں وہ درخت جو ساری زندگی پھل دیتا رہا جب وہ پھل نہیں دیتا تو سایہ ضرور دیتا ہے تو ان کے اس عمل میں ان کی ناکامی ہی پوشیدہ ہے اور پھر وہی لوگ میں نے دیکھے میں شلٹر ہوم میں بڑے لوگوں کے بڑے سلسلے دیکھتی ہوں پھر میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں کبھی وہ کسی بزرگ کو ڈھون رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی بہت اللہ والا ہو جائے نمازی ہو جائے ہم اس سے دعا کیلئے کہہ دیں کبھی وہ کسی فقیر کی طرف جاتے ہیں کہ ہم اس سے دعا کیلئے کہہ دیں اور جو اس کے اپنے گھر کے بزرگ ہیں جو اپنے گھر کے دعا کرنے والے ہیں اس بدنصیب میں انہیں تو اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے باہر پھر دنیا کا کوئی بزرگ دنیا کی کوئی طاقت سوائے ایک اللہ کے ان کے اس گناہ کو ماف نہیں کر سکتا ماں باپ کو جب میں دیکھتی ہوں تو میں ظاہر ہے ڈیفرنٹ چینلز پر میرا جانا ہوتا ہے کوئی بھی کیس لے کے جاؤں اویرنس کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے خواتین مان جاتی ہیں بات ہم کر لیتے ہیں لیکن جب آتا ہے والدین کا دن اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھابی آپ کے پاس تو بہت سارے بوڑھے والدین ہیں انہیں کہیے کہ وہ آ کے ذکر کریں کہ کیوں شیلٹر ہوم میں کیوں گھر میں نہیں تو جتنے والدین ہیں پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں نہیں ہماری اولاد کے لیے ہم کوئی ایک لفظ برا نکالیں یہ ہمارا دل اور ہمارا زمین گوارہ نہیں کرتا وہ مرتے ہیں میری گود میرے ہی گود میں ان کا دم نکلتا ہے ان عورتوں کا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مجھ سے وعدے لیتی ہیں کہ آلیا اگر ہم اس دنیا سے جائیں تو تم وہاں موجود ہو جب ہمارا غسل ہو تو تم اپنے ہاتھوں سے دو اور یہ سب بادے جب میں نے کر لیے ہوتے ہیں تو ان پر میں عمل بھی کرتی ہوں تو وہ دم اپنے گھر میں اپنے بیٹے بیٹیوں کی گود میں نہیں میری گود میں دیتے ہیں لیکن جب میں ان سے کہتی ہوں کہ خدارہ دنیا کو یہ تو بتائیے کہ ہمارا معاشرہ کس پستی پہ جا رہا ہے ہمارا معاشرہ والدین کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے اور پھر کچھ ایسے لوگ جن میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنی کہانی اپنا دکھ بتا کے ان لوگوں کی آنکھیں کھولیں جو یہ دکھ کرنے والے ہیں تاکہ وہ رک جائیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا حوصلہ بھی جب پروگرام کر کے واپس آتے ہیں تو بہت اپنے آپ کو وہ لو محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس کی بات دنیا کو بتا دی جس کو اپنی کوک سے جنم دیا جس کو ہم نے پالا پوسا جس کو اپنے خون سے سیچے اس میں صرف ماں نہیں باپ جس طرح سے کفالت کرتا ہے جس طرح سے باپ کو میں مچہ کہتی ہوں اس درخت کی طرح ہوتا ہے جو خود تو ساری دھوک کو وہ برداشت کرتا ہے لیکن اولاد تک یا اپنے گھر تک اس دھوک کو نہیں آنے دیتا تو کس قدر لیکن میں جو یہ بات اس وقت اس لیے کہنی پڑی کہ میرے ملک میں شلٹر ہوم بھی بڑھ رہے ہیں میرے ملک میں اول ڈیج ہوم بھی کھل رہے ہیں اور خود میرے شلٹر میں بڑھے لوگوں کی آمد زیادہ ہو گئی ہے تو ہے لمحہ فکریہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو ماں باپ کی نرفانی ہے میں علامہ صاحب آپ کو گتگو میں شامل کروں گا جس طرح سے میڈم نے بات کی کہ لوگ مولانا پیر حضرات یا کسی بھی ایسے گدی نشین کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں جبکہ بہت بڑی دولت خزانہ ان کے گھر پہ دعاوں کا ہوتا ہے اس سے وہ دعا نہیں کراتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے باہر مارے مارے پھرنا مولوی حضرات کے پاس یا مشائق اور پیر حضرات کے پاس جانا اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرنا تو یہ کہاں تک درست ہے حضرت باجی نے بہت ہی اچھی اور کام کی باتیں کر دی ہیں جیسے آپ نے میرا نام لیا مولانا علامہ ابوالکلام آزاد حال جوی تو حال جی شریف یہ ہماری خامقہ ہے پنو آقل کی سائٹ پر ہے تو وہاں جو سجادہ نشین حضرت عبدالسحمد حال جوی صاحب ان کے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ حضرت یہ دعا فرمائیں فلا مسئلہ لو جاتے تو ان سے پوچھا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے ماں باپ زندہ ہیں کہتے ہیں ہاں عزت تو کہتے ہیں ان سے جا کے دعا کراؤ میں چاہے کتنا یہ گدی رشین کیوں نہ ہوں میری دعا تمہارے ماں باپ کے مقابلے میں اثر انداز نہیں ہو سکتی جس طرح اللہ تعالی نے ماں کے قدموں تل جنت لکھی ہے رکھی ہے تو اسی طرح باپ کی دعا کو جو ہے ایک نبی کی دعا کا درجہ دیا ہے یعنی اگر کتنا ہی بڑا آپ کا مسئلہ ہونا آپ جا کے اپنے والد سے ہاتھ اٹھوائیں کہ ابو جی میرے لئے دعا کر دیں وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے گا آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی آپ کی وہ مشکلیں ٹل جائیں گی اصل میں ہمارے والدین کے ساتھ آج کل کے معاشرے میں جو رویے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اس وجہ سے پھر ان کا بھی دل اس طرح سے نہیں کرتا اور اللہ تعالی نے جس طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ جب شکر کرنا ہو نا تو میرا کرو میرے بعد اپنی والدین کا کرو جن کے وسیلے سے آپ اس دنیا میں آئے ہو جن کے وسیلے سے آپ اس قابل بنے ہو کہ آج شکر ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے اچھا میڈم آلیا میں آپ کی طرف آوں گا جس طرح سے علامہ صاحب نے کہا کہ وہ خانکہ میں بھی پیر صاحب جو ہیں وہ بھی والدین سے دعا کرانے کے لئے کہتے ہیں تو آپ کے پاس تو اس طرح کی ایکزیمپلز بھری پڑی ہوئی ہیں والدین آتے ہیں جو بچوں کے معاملے میں کچھ برا سوچنے کے لئے یا بولنے کے لئے اب بھی نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر واحد ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کے دیکھنا چاہتی ہے وہ صرف ماں باپ ہیں پوری دنیا آپ کو پیچھے کھینچنے کے لئے تو اس طرح کی ہستی جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے دل کی تڑپ کیا ہوتی ہے جب وہ بچوں کو یاد کرتے ہیں تو آپ کس طرح کی سین اور مناظر دیکھتی ہیں اس وقت ان کو قرار نہیں آتا ماں باپ کو اولاد کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا آپ انہیں کچھ بھی کر دیں کچھ بھی دے دیں اے تو جب وہ بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچتے ہیں تو ان کی کوئی خواہشات باقی رہ بھی نہیں جاتی ہیں صحت کے حوالے سے وہ ایسے جب وہ کہتے ہیں نا جب موں میں دانت تھے تو چنے نہیں تھے اور جب چنے تھے تو وہ میں دانت نہیں تھے تو وہ یقین جانے وہ عمر کے اس حصے میں آ گئے ہوتے ہیں اور خاص طور پر میرے ملک کے لوگ یا ہماری جو ریجن ہے یہاں کے لوگ ہمارے ہاں پالنے کا بہت رواج ہے جیسے ہاں اگر ہم مغرب کو دیکھیں گے تو وہاں یہ ہوتا ہے سیٹین ایج کے بعد اولاد کو بے دخل بھی کر دیتے ہیں گھر سے باہر بھی نکال سکتے ہیں تم خود کماؤ خود تم اپنی زندگی کو گزارو ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کیونکہ اس کلچر کو میں ذاتی طور پر بھی نہیں پسند کرتی اور جب میرے مذہب میں یہ ہے کہ ماباپ اور اولاد کا رشتہ اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں بھی ماں کے نام سے اولاد پکاری جائے گی تو یہ چیز تو بالکل اس لائک ہے ہی نہیں کہ اس کے لئے کوئی ذکر بھی کیا جائے لیکن بات یہ ہے کہ جب ماباپ اس برے حال میں ہوتے ہیں تو ان کو قرار تب ہی ہاتا ہے جب بچوں کو بلاؤں اور اگر میں بچوں کو بلاؤں بچے آنے پر راضی نہ ہو تو کوئی قانون میرے ملک میں ایسا نہیں ہے میرے ملک میں یہ قانون تو ہے کہ اگر الہدگی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں اور گارڈین شپ آپ بیوی کو دے رہے ہیں یا بچے باپ کے پاس ہیں تو ان کا نانفقہ اٹھانا قانونی طور پر بھی باپ کی ذمہ داری ہے لیکن میرے ملک میں ایسے قوانین کی کوئی بیچ میں بن رہے تھے لیکن ایسی کوئی implementation مجھے نظر نہیں آئی جس میں یہ ہو کہ اگر اولاد لائق نہیں ہیں تو وہ بھی ماں باپ کو گھر سے نہ نکال سکے جو قوانین بننے کے بارے میں سنے تھے implementation کا تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں باپ کو گھر سے نکالنے کے لیے ان سے بہت زیادہ آپ کو تقدونی کرنی پڑتی آپ صرف ان سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ایسی ان کو اپنی باڈی لینگویج سے یا ان کو ایک کارنر کر کے آپ انہیں ایسا یا اگر ایسا جملہ ہی وہ سن لیں کہ کوئی اپنے ساس اس طرح سے کہے کہ آپ تو میرے شہر کا کمایا ہوا کھاتی ہیں کھاتے ہیں تو وہ کہاں کھڑے ہیں اس کے عدو وہاں نہیں رکیں گے اسی طرح کہ وہ ماں باپ بڑھاپے میں وہ ہیں ہم بھی ہوں گے تو ہم زیادہ بولنا شروع کر دیں گے اس میں اگر بچے انہیں کہیں کیا ہر وقت آپ چک 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 کرتے رہتے ہیں یہ ہمیں آپ کا بولنا اچھا نہیں لگتا بچپن میں تو ان سے بات بھی کرتے ہیں ان سے کہانیاں بھی سنتے ہیں اور جب ان کا وقت آتا ہے کہ کوئی ان کی بات سنیں تو آپ کو ان کی آواز ناکوار گزرتے ہیں آپ کہتے ہیں سارا دن میں کما کر آیا اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے دماغ میں کہ آپ کے ایک سوال کا جواب دو دفعہ دوں وہی باپ جب کما کر آتا تھا وہی ماں جب نیند میں ہوتی تھی آپ اس کے بستر کو گیلا کرتے تھے تو سینے پہ آپ کو لٹاتی تھی خود گیلے میں وہ لیٹ جاتی تھی وہ سب وہ کر رہی تھی اس نے نہیں جتایا آپ کو لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں آپ یہ بتاتے ہیں آپ کی بیوی یہ بتاتی ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ اس کا کھارے لیکن اس میں میں بہت سے زیادہ میں ساری ذمہ داری نہیں لیکن کافی حد تک ذمہ داری میں اس بیٹے پر ڈالوں گی جس کو اللہ نے طاقت دی سربراہ بنایا وہ کمانے والا ہے وہ کیوں نہیں ان چیزوں کو بیلنس کرتا کیونکہ بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں اگر میں کسی کے طرف میرا جھکا ہوگا تو زیادتی ہو جائے گی بیوی کے اپنے حقوق ہیں ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں اللہ نے مرد کو بہت طاقت دی ہے یہ طاقت اس کو بار بار بتانی پڑے گی ہمیں کہ بیلنس تمہیں بیلنس کرنا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ عورت کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں ہم عورت کو کہہ دیتے ہیں کہ بہو نے جو کہا اس کا حساب ہے بیٹا بھی اپنا حساب برابر سے دے گا ناظرین یہاں پر ایک چھوٹے سا بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں یہاں سے کنٹینو کریں گے ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش ہم دے کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ کیس طرح سے فیملی کو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے جو بیٹا ہوتا ہے اسپیشلی اس نے کیس طرح سے بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے تو یہاں پر میڈم آلیا سے بات ہو رہی تھی تو میڈم آپ بتا رہی تھی کہ گھر کے سربراہ کو جو آنا وہ اس طرح سے بیلنس کر کے لے کے چلنا ہوتا ہے تو جو بہو گھر میں آتی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو فرض بنتا ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ میرے گھر میں جو ماں باپ ہیں میرے گھر میں جو بھاوی آئی ہے وہ بھی میرے ماں باپ کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرے گی تو اس کو مقافات عمل کے ساتھ آپ کس طرح سے لنک کر سکتی ہیں بلکل کر سکتی ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر بہو یہ سمجھتی ہے کہ ساس ساس ہے وہ معنی بن سکتی اور ساس سمجھتی ہے کہ بہو بیٹی نہیں بن سکتی تو مجھے اس بات پر ذاتی طور پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جہاں بات مقافات عمل کیاتی ہے نیک عمل کیاتی ہے یہ اس بات کیاتی ہے کہ ساس بزرگ تو ہے نا وہ ایک انسان ہے وہ بزرگ ہے آپ کے گھر کے سربراہ کی ماں ہے اور اگر آپ کو اس شہر سے کوئی فیض مل رہا ہے تو آپ کو تو جب بھی پانی چاہیے اس ساس کو کہ آپ نے اتنے اچھی تربیت کی اپنے بیٹے کی اور مہربان ہیں وہ آپ اتنی کہ آپ نے مجھے بہو کی حیث سے قبول کر لیا تو یہ جب محبتوں کیسے ہم سوچتے ہیں پوزیٹیف سوچتے ہیں تو یہ عمل آتا ہے اسی طرح میں یہ کہوں گی کہ اگر ہمارے پاس کوئی بہو ہے تو ساس کوئی سوچنا چاہیے کہ میری بھی بیٹی کسی کے گھر میں بہو ہے آج کیونکہ مجھے اپنی ماں کے وہ ایک الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ میری ماں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ بہو سے صرف اس لیے آپ اچھا سلوک نہ کریں کہ بہو ہے بلکہ اس لیے بھی کیجئے کہ اس سے اچھا سلوک کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تو کئی دفعہ لوگوں کی غلطیاں بہت آسانی سے معاف کر دیتے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بیٹا تو اپنا ہے بیٹے کو اگر سخت جملہ بھی کہہ دو فرق نہیں پڑتا بہو کو نہ کہنا اس کی وجہ یہ کہ اس کو اپنا بنانا پڑے گا بلکل وہی عمل اس کے ساتھ دوسری جگہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی دھورا جا سکتا ہے دونوں چیزیں نا کہ اس کو اپنا بنانا پڑے گا نرمی رکھو آپ کی بیٹی کسی کے گھر پہ ہے آپ اس سے اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تیسرا اگر آپ کو بہو سے کوئی رنجیش ہے اور آپ یہ سوچ کے معاف کرتی ہیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا تو بھی آپ کا فائدہ ہے یعنی آپ اگر پوزیٹیو ہوں گے تو آپ کو ایک نہیں آپ کو چارچر چھے چھے ڈیمنشنز مل جائیں گی جس میں آپ کو سکون ہو جائے گا لیکن اگر پرسنالیٹی نیگیٹیو ہے آس پاس کے لوگ نیگیٹیو ہیں جو چیزوں کو دیکھتے ہی برے انداز میں تو پھر یہ جو میں اچھائیاں بتا رہی ہوں یہ نظر نہیں آتی وہ اکل کے اندھوں کے آگے پردے ہی پڑ جاتے ہیں تو یہ بدنصیبی ہے اور بٹوارے میں جتنا میں نے برا حال دیکھا ہے جب جائے دادیں بڑھتی ہیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ بہو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ نہیں تھا بہو کا بھی ہاتھ ہوتا ہے بیٹے کو یہ چیزیں بتانے میں کہ جی میری اولاد ہے اس کو وہ پرووک کرتی ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیٹے کی اور ماں کی بانڈنگ بہت سٹرانگ ہوتی ہے اور وہی انسیکیورٹی جو ہے نا وہ بیوی تک آتی ہے وہ بٹوارے میں بار بار اپنے شہر کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کے بچے مشکل میں ہیں آپ کے بچے پریشانی میں ہیں اور شہر جو ہے وہ اگر بیوی کو کسی وقت نظرانداز کر بھی دے دیتا ہے وہ بچوں کو نہیں نظرانداز کر سکتا وہ جس طرح سے بیوی پوٹرے کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو لے کے پھر آگے جوانا لے کے چاہرے دن کا آیا وہ اجھ کہانی ہوتی ہے جب شلٹر میں اس طرح سے ماں جن کی جائدادیں لے لیں اور سب کر لیا تو وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں تو یہ جو حصے ہوتے ہیں اور بات یہ ہے کہ عورت کا حصہ کم ہوتا ہے یعنی بیٹے کا ہو یا کہیں پہ تو عورت کا حصہ اللہ نے کم اس لیے رکھا ہے بیٹوں کا زیادہ ہوتا ہے اور بیوی کا کم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے رکھی کہ اللہ نے عورت پہ نان نفقے کی ذمہ داری نہیں رکھی لیکن اگر اللہ نے نان نفقے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے تو جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں یہ بات کیوں اس کو کہنی پڑی ماں تو حصے میں تھوڑی ماں تو آپ سے ہی ہے میں جس طرح سے میڈم آلیا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکرائب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بہو آتی ہے گھر میں اس کا حق ہے جس طرح سے اسلام نے بھی اس کو حق دیا کہ وہ اپنے علیدہ گھر کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیوی کے اوپر جو گھر میں بیاء کے بہو آئی ہے اس کے اوپر یہ ساری ذمہ داری آئید ہوتی ہیں وہ اسی گھر میں گزارہ کریں یا اپنے لیے الگ گھر کا جب دیکھتی ہے کہ باقی کی چیزیں موجود ہیں افورڈ کر سکتا ہے میاں تو یہ گھر کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے علیدہ ہونے کی ماشاءاللہ صدیق بھائی بہت اچھا سوال ہے افورڈ اگر ہسپنڈ کر سکتا ہے تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے لیکن اگر گھر کا ماحول بنا کے چلنا چاہیے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ مختلف جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں ان کو جا کے الگ رہاش دے دیں اپنا گھر لے لیں وہاں رہ لیں اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے میں اسلام اس میں اجازت دیتا ہے دونوں چیزوں کی اگر آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ جانٹ ساملی کو بھی ترویش دیتا ہے اور الگ اگر ہونا چاہیں تو اس میں اس کی بھی اجازت دیتا ہے اسلام دونوں کی حمایت کرتا ہے اس میں یہ کہ اگر کچھ والدین اجازت دیتے ہیں کہ بھئی آپ جا کے الگ رہیں تو اسلام کی طاقہ ٹھیک ہے اور کچھ والدین کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے ہماری ہی نگاہوں کے سامنے رہیں اگر الگ بھی رہنا چاہے تو پاس میں گھر لے کے رہ لیں تو اسلام کی طاقہ ٹھیک ہے اسلام اس چیز میں بھی والدین کے رضا مندی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر کے جو والدین نے بڑے جاں ان کے کچھ فیصلے بھی جو ہیں وہ گھر والوں کو منتشر کرنے میں اور اس طرح کے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں مطلب وہ گھر میں الہیدہ نہیں کرنا چاہ رہے اپنی اولاد کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں جی ایسا ہی ہے کہ جہاں پہ والدین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں بیٹے اپنے والدین کو یا ماں کو یا باپ کو الگ نکال دیتے ہیں جیسے باجی بتا رہی ہیں کہ ان کے شیلٹر ہوم وہ سارے اس طرح کے بوڑی عورتیں آ جاتی ہیں تو وہاں پہ ایسی اولاد کے پیچھے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ان ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے اس میں کبھی کبھار ان کے اپنے رویوں کا قصور ہوتا ہے کبھی پھر یہ ہوتا ہے کہ دین سے دوری اولاد کی تربیت دین کی روشنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اسلام کے مطابق نہیں ہو پاتی پھر آگے چل کر تھوڑا سا ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو ایک گھر بنانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لانا کتنا ضروری جو اسلام چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمارے لیے اگزیمپل چھوڑی کہ اس طرح سے گھر بسایا جا سکتا ہے اپنا گھر بسا کے چلا کے دکھایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی ترغیب دینی چاہیے والدین کو بھی سکھانا چاہیے جبکہ اسلام کے اندر قرآن میں اعتقدر فرماتا ہے ماں باپ کے سامنے افتاک بھی نہ کہو تو کیسے ماں باپ کو سمجھا جائے گا ماشاءاللہ یہ اچھا آپ کا سوال ہے کیونکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کو کیسے کہیں کہ وہ کس طرح سے پھر کہیں کہ نہیں ہم اولاد ہونا چاہتے ہیں جی وہاں پہ اولاد خود کچھ بھی نہ کہیں ایک لفظ بھی اپنے ماں باپ کو نہ کہیں وہاں جیسے باجی ہیں آپ ہیں یا کوئی آس پاس کے پڑوس کے بزرگ ہیں وہ اگر صورت حال دیکھتے ہیں حالات دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ والد صاحب کی غلطی ہے اس جگہ پہ والدہ غلط کر رہی ہے ساس بہو کے حوالے سے بھی یا کسی گھرے لوں معاملات کے حوالے سے بھی تو وہ بڑے آپس میں مل کے ان کو صلاح مشورہ دیں کہ آپ یہ نہ کریں یہ شرعن صحیح نہیں ہے یہ اسلام میں جائز ہے یہ جائز نہیں ہے تو اس طریقے سے اگر ان کو سمجھایا جائے اور اگر ان کے دل میں خوف خدا ہوگا تو پھر وہ بات کو مان لیں گے اور ان کا ذہن یہ چیز ایکسیپٹ کر لے گا قبول کر لے گا لیکن اگر ذہن قبول نہیں کرتا ہے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے ایک اور آیت میں وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِقَ بِ کہ یعنی اگر تم سے وہ جہاد کرتے ہیں یعنی وہ ماں باب اب یہاں دیکھیں جہاد کا لفظ صرف علماء کے لئے یا مولویوں کے لئے یا مسلمانوں کے لئے استعمال کیا گیا لیکن قرآن کہتا ہے کہ جہاد کافر بھی کرتے ہیں یعنی جو ماں باب مشرق ہیں وہ اگر آپ سے جہاد کرتے ہیں اَن تُشْرِقَ بِ مَا لِسَ لَكَ بِحِ علم یعنی آپ کو کہتے ہیں بیٹے اس چیز کی پوجا کرو فلاں چیز کی عبادت کرو جن کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے آپ کو بھی پتا نہیں ہے فلا تُطِعْهُمَا پھر اس چیز میں ان کی اطاعت ہرگز مت کرنا لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ شرک میں ان کی اطاعت نہ کرنا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا باقی دنیا بھی معاملات میں ان کی آپ کو پھر بھی تابع داری کرنی ہے اتباع کرنی ہے میڈم آلیا میں آپ کی طرف ہوں گا جس طرح سے مولانا صاحب نے کہا کہ بیچ میں کسی سالس کو ڈالنے کے لیے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کچھ گھر کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی بڑی بہو ہے چھوٹی بہو دو تین بہو ہوتی ہیں کوئی فیورٹ بھی ہوتی ہے فیورٹیزم بھی گھر میں چلتا ہے جس طرح سے آفیسز میں پولیٹکس میں ہوتا ہے تو آپ کے سمیتھی ہیں آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں کچھ اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں جس میں فیورٹیزم کی وجہ سے ایک بہو پسند دیتا ہے دوسری نہیں ہے ایک خاندان سے ہے دوسری باہر سے ہے تو حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ شیلٹر روم کا رخ کرنا پڑ گئے زندگی میں جب بھی آپ بیلنس کو کھو دیں گے کہیں بھی بیلنس کو کھو دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا ہر چیز میں توازن اور اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے اتنا پیارا مذہب ہے وہ ہر جگہ بیلنس کرتا ہے آپ ہماری بدنصیبی ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم اسلام میں سے یا قرآن میں سے بھی صرف مطلب کی چیز اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ کئی دفعہ آیت بھی پوری نہیں کوٹ کرتے آیت کا بھی وہ حصہ اٹھا لیتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو کیونکہ بات جب مکمل جاتی ہے تو اس کا اثر ہے ادھوری بات کوئی معنی نہیں رکھ رہی ہوتی تو جو ابھی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں یہ گھروں میں بیلنس نہیں کرتے ماں کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ ماں سب کو چاہتی ہے ماں سانجی ہوتی ہے ماں ہر اولاد کو پیار کرتی ہے لیکن جب وہ ایک بڑھاپے کی عمر پہ آتی ہے تو وہ کئی جگہوں پہ مجبور ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر ایک بیٹا زیادہ کمار ہے ایک تو آج کل جس کے پاس پیسہ ہے پاور ہے ہر جگہ اس کی عزت ہے یہ نہیں کہ آفیس میں باس کی عزت ہے آپ گھر میں بھی دیکھیں کہ جس کے پاس زیادہ کمائی کے ذرائع ہیں وسائل زیادہ ہیں اسی کی عزت ہے اس وقت رینگ کے حساب سے اور پیسے کے حساب سے عزت باٹی جاتی ہے تو ماں اگر کوئی بیمار ماں ہے اس کے ہسپٹل کے بل ہیں تو میں نے تو ایسی بھی دکھی ماں کو دیکھا ہے کہ جو کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ساری بات کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ ایسے عمل کر رہا ہے ہسپٹالوں کے بل بھرتا ہے اگر میں نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے اس کو کوئی بات کہہ دی تو وہ اور تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا لیکن وہ میرے ہسپٹال کا بل نہیں دے گا اس اس میں ماں اتنی دکھی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں اگر مر بھی گئی تو مجھے قبر میں بھی چین نہیں آئے گا کیونکہ میں اپنے بیٹے کی اصلاح نہیں کر سکی تو جب اس حد تک آپ ماں کو باپ کو مجبور آپ کر دیں گے آپ اس کی اگر اس وقت خدمت کر رہے ہیں یا آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو اتنا جتا رہے ہیں اور اتنا پابن کر دیں پھر جب اس طرح کی ہوتے ہیں تو بہن بھائیوں میں سیاست چلتی ہے جب بہن بھائیوں میں سیاست چلتی ہے اور ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں بھی ماں ہی اثر انداز ہوتی ہے ماں کسی کو بھی گھر سے نہیں نکالنا چاہتی ماں ہر ایک کہتی ہے کوئی میری سیدھی آنکھ ہے کوئی میری الٹی آنکھ ہے کوئی میرا ایک بازو ہے کوئی میرا دوسرا بازو ہے تو ماں اس طرح سے قصور وار نہیں ہے بڑھاپے میں ہاں اگر تربیت میں کہیں کمی ہوئی ہے تو ہم اس میں ماں کو بلیم کر سکتے ہیں لیکن یہ زمانہ اس وقت تربیت تو اپنی جگہ اہم ہے صحبت بر بات کرتی ہے پھر جیسے جیسے مردوں کے حوالے سے وہ اس وقت معاف کر دیں اگر انہیں یہ جملہ سخت لگے کہ مرد جب وہ بیس پچیس سال کی عمر میں ہوتا ہے اس کی فطرت کچھ اور ہوتی ہے اس وقت وہ بڑا پیور بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے وہ ابھی اس طرح سیٹل نہیں ہوا زمانے میں پیسہ عزت اتنی نہیں آئی جیسے ہی وہ پچیس سال سے تیس پیتیس چالیس تو اگر وہ دنیا میں اپنا مقام بنا لیتا ہے دنیا اس کی جھوٹی سچی واہ واہ کرتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی فیلنگ آ جاتی ہے وہی سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے پھر وہ دنیا میں کسی اور کو اپنے ماں باپ کو بھی اس طرح سے تابع سب نہیں لیکن جو لوگ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ماں باپ کے تابع نہیں رہتے اپنے آفس میں یا دنیا میں حکم دے دے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ گھر میں آکے ماں باپ کو بھی حکم دے سکتے ہیں یہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے میں نے ان اولادوں کو گرتے ہوئے آسمان سے زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا جنہوں نے طاقت کے نشے میں کیا اور میں نے انہیں زمین سے آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے احتراب کیا ناظرین یہاں پر بات کر رہے ہیں ہم والدین کے حقوق اور آج کے اس معاشرے کے اندر شیلٹر ہومز یا اولڈ ایج ہومز اس کی ضرورت کیوں ہے تو دیکھنا یہ ہے جس طرح سے میڈم آلیا بتا رہی ہیں کہ بچے ماں باپ کے سامنے کس طرح سے پیش آتے ہیں اور اپنی دنیاوی ناکونچی کرنے کے لیے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے میں ہمارے ساتھ کس طرح سے کیا کیا ریلیشنز رکھے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک اڈام ہوئے بریک سے واپس آتے ہیں اسٹے ٹیو ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح سے آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کے حقوق کو اجاگر کریں اور والدین کے اوپر بھی جو فرائز ہیں وہ اپنی اولاد کو کس طرح سے تمام پوری اولاد کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں یا ایک کمانے والا بیٹا اگر کہیں دیارے غیر میں بیٹھا ہوئے وہاں سے ڈالر بھیج رہا ہے تو ماں باپ اس کے گھن گا رہے ہیں اور جو بیٹا گھر میں مشکل وقت میں ماں کو یا باپ کو اٹھا کے ہسپیٹل لے کے جا رہا ہے ان کی دوائی دے رہا ہے اس بہو کے سامنے اس بیٹے کی برائی کریں گے یا اس بیٹے کی اس طرح سے اچھائی نہیں کی جائے گی جس طرح سے ڈالر بھیجنے والے کی بات کی جاتی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے بات کریں گے میڈم آلیا سے آگے چل کے یہاں پر میں مولانا آپ کی طرف آؤں گا علامہ صاحب نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت مخصوص طرح سے جیسے آج کے دور میں اولڈ جھوم ہیں اس طرح نہیں تھا لیکن جو آج کل تھوڑا سا معاملات گھروں میں چل رہے ہیں والدین کی نافرمانی کی حوالے سے یہ دین کی دوری کی وجہ سے جب ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے تو یقینا ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو وہ اسلامی روح سے تو اس طرح کے ضرور ہوئے تھے کہ ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے والد صاحب کچھ پیسے دیئے تھے رکھنے کے لئے کچھ عرصے کے بعد میں سفر سے واپس آیا تو سب کچھ انہوں نے صاف کر لی آئے تو وہ باپ جو ہے دل ہی دل میں اللہ تعالی سے جو ہے نا گریہ زاری کرنے لگا اور باتوں میں لگ گیا تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جوے تمہیں سفارش کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو نا فیصلہ اس کے حقوں میں کرنا یہ آگے دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات سنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال کی وجہ سے تھوڑا سا ان کا چہرہ سرخ ہوا پھر فرمایا کہ انت ومالک لعبیک تم خود بھی تمہارا مال جتنا یہ تو خرچ کیا ہے نا یہ تو تھوڑا سا ہے باقی جتنا پڑا ہوا ہے جمع کیا وہ سارے کا سار تم اپنے باپ کے ہو یعنی جو کچھ بھی ہم ہیں یہ ہم اپنے تو ہیں یا نہیں یا ہم نے جو کچھ کمائے یہ بھی ہمارا نہیں ہے ہمارے والدین کا ہیں باقی اول ڈج ہوم اس وقت نہیں ہوتے تھے اس طرح یوں ہوتا تھا جیسے باجی کام کر رہی ہیں آج کل تو کسی گھر میں کوئی دکھی بے سہارا بزرگ خاتون ہوں ان کے اولاد نہیں ہے تو وہ کسی نہ کسی اللہ کی نیک بندی یا نیک بندے کے گھر میں رہ لیتی تھی اور ان کی عزت و تکریم کی جاتی تھی یہ اس حد تک اہمیت رکھتا ہے کہ جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رہلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت ایک نابینہ عورت رہا کرتی تھی مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ مجھے جا کے اس خاتون کا خیال رکھنا چاہیے ان کی گھر پہ صفائی بھی کرلوں کبھی کبھار کھانا بھی بنا دیا کر وہ دیکھتی تو نہیں ہے بس اللہ ثواب دے گا حضرت عمر جب بھی جاتے دیکھتے گھر صاف ہوا پڑھائے برطن دھلے ہوئے پڑھیں پوچھتے اممہ کھانا کہتی بیٹا کھانا تو میں نے کہا کھا لیا ہے تو پھر دوسرے دن آئے دیکھا وہ تو بالکل تیار ہو کہ کھانا وغیرہ کھا کہ بالکل فریش ہو کے لیٹی ہوئی ہیں پورا دن تار میں بیٹھے رہے کہ کون ہے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا اپنے اوپر چادر اڑ کے چھپ کے جا رہا ہے گیا گھر میں اور صفائی کی برطن دھوئے کھانا وہاں پہ بنایا کھانا ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا وہ دیکھ نہیں پا رہی نابینا ہیں تو پھر واپس آئے جب واپس باہر نکلنے لگا تو حضرت عمر باہر یوں کھڑے تھے کہ بھائی کون ہے تو روزہ نے میری نیکیاں لے جاتا ہے جب سامنے یورمال ان کا اوپر کیا چادر اوپر کی دیکھا کہ اس وقت کے خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ یعنی دکھی اور بے سہارا لوگوں کی مدد اس وقت سے یہ چل رہی ہے اس سے پہلے سے بھی یہ چل رہی ہے تو اللہ تعالی نے بہت ہی بڑا کام باجی سے لیا ہے اور یہ کافی سالوں سے اس میں لگی ہوئی ہیں اور دعائیں سمیٹ رہی ہیں ماشاء اللہ سے میڈم علیہ میں آپ کو شاملے گفتگو کروں گا جس طرح سے علامہ صاحب نے کہا ماشاء اللہ سے یہ جو کام آپ کر رہی ہیں یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے جس طرح سے وہ غریب کی یا کسی لاچار کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر پہ پہنچ جاتے تھے آپ تو پتہ نہیں کتنے لاچار لوگوں کو کتنے مجبور خاندانوں کو اس طرح سے اور بہت سارے خاندانوں کو تو آپ جوڑنے کی بھی کوشش کرتی ہیں کہ ان کے وہ والے کام جو مطلب کسی بھی وجہ سے بگڑ گئے خاندان آپس میں الگ ہو گئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت ماں باپ کو جس ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے وہ تو ہے ہی ہے اس کے بعد دوا دارو اور میڈیسنز کی تو کس طرح سے آپ ادارہ کس طرح سے اس کو منیج کرتا ہے کس طرح سے آپ لوگ اس کو چلاتے ہیں اس دنیا میں جو نیک لوگ ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نیکی کر جاتا ہے تو اسے شکوا کرتے ہیں میرے حصے کی نیکی تھی نیکی آج بھی اسی طرح قائم ہے اور جو جب نماز پڑھتے ہوں تو سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ خوش میں اسی بات پر ہوتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنھا بلکل ایسا یہ وہ اپنے خاص مندوں کو چنتا ہے جن سے کام لے تو یہ میرے لیے بہت تقویت کا باعث ہے لوگوں سے میں کہوں گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گر نہ دو تو گر جیسی بات کر دو کیونکہ سب سے آسان چیز جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں جو ہماری لمبی لمبی زبانیں ہیں تنقید کرنے کے لیے عذریت دینے کے لیے دیکھیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے پر پیسے نہیں لگتے خرچہ نہیں ہوتا کوئی وقت نہیں لگتا یہ ایک تربیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ اور ہم الفاظ کو اس طرح سے بمبارٹمنٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی کہ کتنے لوگ ہمارے الفاظ سے مر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی خوبصورت چیز رکھی ہے جو اب سائنس نے اس پر بھی ایک اجارہ داری قائم کر رہے ہیں جس سے صرف نقصان ہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دل میں کیا ہے بھائی یہ آپ نہیں جان سکتے جب تک میں الفاظ سے نہ بتاؤں آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جان سکتی جب تک آپ الفاظ سے نہ بتائیں اور ہم الفاظ کو ایسے بے درے خرچ کر دیتے ہیں اور اللہ کی ان اچھی چیزوں کے یعنی اگر ہم الفاظ سے اپنی فیلنگز کو نیگٹیب فیلنگز کو شیئر نہ کریں تو شاید تھوڑی دیر کے لیے سامنے والا تکلیف سے بچ جائے گا دوسری طرف جب ہم فساد پھیلاتے ہیں جب ہم غیبت کرتے ہیں جب ہم بہتان لگاتے ہیں تو ہم الفاظ کا بے دریغ استعمال کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے جب ہماری برائی کو بھی پردہ پوشی کی ہماری ذات تک رکھا کہ جب تک ہماری خیالات ہیں تب تک اس پر گناہ بھی نہیں ہوتا جب تک ہمارے خیالات عملی طور پر نہ ہوں اس پر اللہ گناہ نہیں دے گا میں اور اچھائی ہم سوچ لیں تو اس کا ثواب ہے ہم ہر جگہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں ان قوتوں کا جو اللہ تعالی نے ہمیں سنبھال کر استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہتے ہیں نا لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ کہیں نہ کہیں علچتی ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے غربت کی وجہ سے کسی وجہ سے بات سمجھ میں آتی ہے کیا ہم تربیت میں یہ والی چیزیں بھی نہیں بتا سکتے یہ باتیں ہم اس طرح سے بتائیں گے کہ غیر محسوس طریقے سے جب اپنے خاص عمر کے حصے میں جائیں گے تو رک جائیں گے اگر بچپن میں انہوں نے اپنے بڑوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر والوں کو علشتے دیکھے اور زبان اور بے دریغ اور یہ غیبتیں اور یہ بہتان اور یہ تحمتیں لگاتے دیکھے پھر ہم بچوں کو کیسے منع کر پائیں گے اس عمر میں کہ اب یہ کام تم نہ کرو جو ہم سامنے ہیں ان کے بچوں کے کرنا اور میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالی نے جو آدم کی عزت رکھی ہے ایک ایسا انسان جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے خونی اللہ کہتا ہے وہاں انسانیت کا رشتہ یعنی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پابند ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیز بدل کر تو جب ایک عام آدم ایک عام انسان بھیز بدل کے اللہ تعالی کے ایک روپ میں اگر آتا ہے آپ اس کی بھی تحقیر نہیں کر سکتے تو ماں باپ جن کے وجود سے آپ اس دنیا میں آئے جن کی محبت کے نتیجے میں آپ اس دنیا میں آتے ہیں آپ ان کی بیزتی کیسے کر سکتے ہیں وہ دراصل آپ ان کی نہیں اپنی بیزتی کرتے ہیں اچھا میڈا مالیہ یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا سوال چھوڑا تھا کہ جو بیٹا ڈالر بھیج رہا ہوتا ہے اس کی زیادہ عزت اور گھر میں بات ہوتی ہے جو بیٹا گھر میں بیٹھا ہوتا ہے ساتھ ہاؤسپیٹل یہ اس کی اس طرح سے عزت نہیں ہوتی کیا آپ معاشرے میں وٹنس کرتی ہیں بلکل ایسا ہوا اور ایسا ہونے کے بعد بہت زیادہ تباہی بھی ہمارے معاشرے میں آئی لیکن اس میں جب اللہ تعالیٰ ماباپ کو ہر طرف سے پروٹیکٹ کرتا ہے میں بھی کروں گی میں یہ کہہ کے کروں گی کہ بے شک خدمت کی بھی آپ کریں کیونکہ میں نے ان ماباپوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ جو خدمت کرتا ہے نا اس کو تنہائی میں اس کی واہوا کرتی ہیں تنہائی میں اسے سینے لگاتی ہیں تنہائی میں اس کو دعائیں دیتی ہیں لیکن وہ جو ڈالر بھیج رہا ہوتا ہے نا کیونکہ وہ یہاں سے پتا کر رہا ہوتا ہے کہ ماباپ نے میری کتنی تعریف کی جو اس کی بیوی ہے اس کے لواحقین اس کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کی تعریف وہ پوری محفل میں برملہ کرتی ہیں اور کبھی کبھی ان کو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جو لباس پہنے اس کے پیسے انہوں نے بھیجے ہوتے ہیں جو علاج اچھی اسپتال میں اس کے پیسے انہوں نے بھیجی ہوتے ہیں تو انہیں ازار لیکن میں ایک بات کہہ دوں ماباپ یہ خدمت کرتے رہے گے ماباپ تنہائی میں بھی اگر سجدے میں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ مجبوری میں دنیا دکھاوے کو کرتے ہیں میں ان ماباپ کو جانتی ہوں دیکھئے ہم سمجھتے ہیں ماباپ ہمارے کام کی نہیں یہ جو سرگوشی کرتے ہیں ماباپ اللہ تعالی کے ساتھ بوڑھے بوڑھے کی آواز نہیں نکلتی سامنے والے کچھ اولاد ہے طاقتور آواز نہیں نکلتی وہ جو سرگوشی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے وہ باتیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ ہم سمجھ لیں تو ہم ان کے آگے وہی والی بات کہ اف بھی نہ کریں میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ دادہ دادی پوتے سے ان کے باپ کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ابھی اپنے باپ کو نہیں جانتے اور اس سے زیادہ پھر برائی بھی نہیں کرتے بس اتنے ہی کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی شکوہ کرنا ہوتا ہے تو اتنے ہی الفاظ ادا کرتے کہ تم ابھی انہیں نہیں جانتے اور ماباپ کا اف تو کہیں سے کہیں پہنچتا ہے سوچئے اتنے بڑے الفاظ کہ اگر ماباپ یہ بول دیں تو آپ کہاں کھڑے ہیں اور کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ ماباپ کو نراز کر کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے تو شاید شاید دنیاوی کامیابی دولت کے اس میں اسے نظر آ جائے حقیقی خوشی آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ ماباپ کو اف تک نہیں کریں گے وقت کی کمی ہے پروگرام اپنے بلکل آخری لمحات میں ہے علامہ صاحب جاتے جاتے کوئی ایسا میسج اس اولاد کو جو اپنے ماباپ کے لیے کوئی ایسا قدم جو اپنے ماباپ کے لیے اٹھائیں نصیحت آپ کی طرح سے بھائی آج کل کے بچوں کو چاہیے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ماباپ کے قدموں میں چمٹ جائیں اس کے علاوہ کامیابی مل ہی نہیں سکتی اس کی واضح مثال اگر میں پوری دھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی لیکن ان کو چاہیے کہ حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ ان کے حالات پڑھ لیں بس ان کو یہ مقام حضرت عمر جیسی ہستی کو حضرت علی جیسی ہستی کو کہا گیا کہ جا کے عویس قرنی سے اپنے لیے دعا کرنا اور امت کی بخشش کیلئے دعا کرنا بیڑھ مالی آپ کی طرف سے جاتے جاتے پرگام چھاؤں ہیں ماباپ جب تک آپ کو نصیب ہیں آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے ان سے دعائیں لیجئے اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے کار خیر کے لیے صدقہ جاریہ بنیے آپ ان کے جانے کے بعد بھی صرف قبر پہ بیچ کر فاتحہ خوانی نہیں آپ اپنے نیک عمل سے اچھی گفتگو سے بتائیے دنیا کو کہ آپ کے ماباپ کیسے تھے اور آپ جو نیک عمل کریں گے اس قصد کا جاریہ ان کو ملنا چاہیے بہت شکریہ میڈم آلیا سارم برنی آپ کا ابوالکلام آزاد صاحب آپ کا ناظرین آج ہم نے کوشی کی والدین کے حقوق اور اسلامی معاشرے میں آج کل پاکستان جیسے معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر کیوں ہے کیا ضرورت ہے ان کی اس کے اوپر ہم نے کافی گفتگو کرنے کی کوشی کی جس طرح سے میرے آج کے پینل نے ہم ان کتابوں کو قابل زبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں ہم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تربیت دنیاوی تعلیم تو شاید اتنی دے دی کہ ہم انگریز کو پڑھا سکیں بٹ دینی تعلیم ہم نے اتنی نہیں دی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکے میں بہت خوش ہوا اس دن جس دن ہمارے ایک دوست ڈاکٹر آمر لیاکت اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے جس دن ان کے بیٹے نے ان کی جنازے کی نماز کی امامت کی تو یہ وہ آپ کا میں کہتا ہوں کہ زندگی کا سمر ہے آپ کی تربیت جس طرح سے آپ نے اولاد کی کی وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا صرف اولاد کو پال کے جا رہے ہیں تو یہ بہت سوچنا ہوگا ہمیں کہ کس طرح سے اولاد جب ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے وہ کس طرح سے اپنے شیلٹر ہومز یا اولڈ ایج ہومز میں جا کے ایک ایک دن ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ گزارتے ہیں اپنی اولاد سے دور اور کس طرح سے انہوں نے اپنی بچپن میں اولاد کی پرورش کی ہوتی ہے ایک ایک لمحہ ان کو یاد آتا ہے جب جس طرح سے میڈم آلیا نے بات کی تھی کہ بستر جب گیلہ کر دیتا تھا بچپن میں تو ماں اس گیلے بستر پر سوتی تھی اور بیٹے کو خوش کی جگہ پر اولاد کو خوش کی جگہ پر سولاتی تھی تو یاد کیجئے ان لمحات کو آپ بھی آج ماں باپ ہیں کل کو آپ کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہوگا یہاں پر ایک چیز اور بڑی نوٹ کرنے کی کہ اگر ہم اپنی اولاد کو حلال کا لکمہ کھلائیں گے تو یقیناً ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ وہ حلال کا لکمہ خود ایک بہت بڑا باعث سے برکت ہوگا جس سے اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت اولاد کی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس میں سے اپنے کام کی اچھی باتیں ضرور نوٹ کریں گے کوئی کمی کتا ہی ہوگی تو معاف کیجئے گا اپنے اس اپنے بان کے ساتھ کے اپنا بہت خیال لکھیں گے صدیق سربر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ